بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے این اپولوجی فور پویٹری یہ ایک ایسے ہے جو سر فلیپ سیڈنی نے لکھا تھا ریپلائے لکھا تھا سر سٹیفن گوسم کو کیونکہ سر سٹیفن گوسم نے ایک ورک لکھا تھا دسکول آف ایبیوز 1579 کے اندر اس ورک کے اندر سکول آف ایبیوز کے اندر انہوں نے پویٹری کو بہت ہی برا بلا کہا تھا جس کے ریپلائے کے اندر سر فلیپ سیڈنی نے یہ ور لکھا این اپولوجی فور پویٹری اس کا دوسرا نام دیفنس آف پوزی بھی ہے آج کی اس ریڈیو میں ہم صرف سر فلیپ سیڈنی کا بائیوگرافیا دیکھیں گے این اپولوجی فور پویٹری کا کمپلیٹ انیلیسز کریں گے ہر چیز اس کی سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اس کوششن کو آپ کس طریقے سے سال کر سکتے ہیں پیپر میں ٹونٹی مارکس کا ٹونٹی فائی مارکس کا اس کی آؤٹلائن بھی میں آپ کو دوں گی اس ایسے کے انٹرودکشن سے لے کر کنکلوئین تک ہر بات کو ہم ثورلی ڈسکس کریں گے پر ابھی میں چلتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل کی طرف بی ایس انگلیش لٹریشر نوٹس کا یوٹیوب پہ میرا یہ چینل ہے جس پہ لٹریشر اور لنگویسٹکس کی بہت ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوز اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہوتے ہیں فار ایزمپل آپ ریسرچ میتھرڈالوجی کی جب کوئی بھی ویڈیو سنتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا ہے نوٹس پیڈی ایف کا جب آپ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں آپ میری ویب سیٹ پہ چلے جاتے ہیں وہاں سے آپ اس ویڈیو کے نوٹس پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ان اپولوجی فور پویٹری یہ ایک ایسے ہے فیلپ سیڈنی کا ریپلائے کیا تھا انہوں نے سر سٹیفن گوسن کو سر فیلپ سیڈنی فیفٹین فیفٹی فور کے اندر پیدا ہوئے انگلینڈ کے اندر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے فیفٹین ایٹی سکس کے اندر نیدر لینڈ کے اندر سر فیلپ سیڈنی کی ڈیتھ کے بعد یہ ان اپولوجی فور پویٹری یہ دیفنس آف پوزی پبلش ہوا تھا ان اپولوجی فور پویٹری کا دوسرا نام دیفنس آف پوزی بھی ہے سر فیلپ سیڈنی جو ہیں الیزابیتن ایج سے تعلق رکھتے ہیں اور الیزابیتن کوٹیئر بھی تھے یعنی کہ الیزابیت کا جو دربار تھا اس میں وزیر مشیر بھی تھے اس کے علاوہ یہ سٹیٹمنٹ تھے یعنی کہ زمینے تھی ان کی یہ زمین کے جاگردار تھے سولجر تھے یعنی کہ انہوں نے رویل خطاب بھی حاصل کیے اس کے علاوہ پویٹ تھے پیٹرن سے مراد ہے کہ بہت سارے نوکر چاکر تھے ان کے اور یہ ایک سکولر اور پویٹ تھے جو فیمس ہوئے یہ اپنے اس ورک دیفنس آف پوزی یا جس کو ہم کہتے ہیں ان اپولوجی فور پویٹری کی وجہ سے ہوئے کیونکہ یہ ریپلائے تھا سر سٹیفن گوسن کو جنہوں نے لکھا تھا سکول آف ایبیوز 1579 کے اندر اور اس کے اندر انہوں نے پویٹری کو بہت زیادہ برا برا کہا جس کے دیفنس کے اندر سر فیلپ سیڈنی نے یہ لکھا یہ ورک لکھا گیا تھا 1580 کے اندر اور یہ پبلش ہوا 1595 کے اندر 1595 کے اندر پبلش ہونے کا مطلب ہے کہ یہ سر فیلپ سیڈنی کی ڈیتھ کے بعد پبلش ہوا کیونکہ ان کی ڈیتھ 1586 کے اندر ہو گئی تھی یہ ایسے دو ناموں سے پبلش ہوا دو ایڈیشن کے اندر پبلش ہوا ایک نام اس کا اپولوجی فور پویٹری رکھا گیا اور ایک نام ڈیفنس آف پوزی لکھا گیا اپولوجی سے مطلب یہاں پہ مافی نہیں ہے انگلیش ورڈ کا مطلب لیکن یہاں پہ گریک ورڈ اپولوجیا سے اپولوجی لفظ لیا گیا ہے گریک ورڈ اپولوجیا کا مطلب ہے ان آگیومنٹ ان دیفنس یعنی کہ سر فیلپ سیڈنی ڈیفنس دیں گے یا آگیومنٹ دیں گے پویٹری کے حق کے اندر اس ایسے کے اندر یہ جو ٹاپک میں نے لیا ہے لٹری کریڈیسیزم سے لیا ہے اور اس کا جانرہ ایسے ہے یہ ایسے کی صورت میں لکھا گیا تھا اب ہم اپولوجی فور پویٹری کا انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سر سٹیفن گوسن جو تھے وہ پیورٹینیزم کو پسند کرتے تھے تھے وہ الیزابیتن ٹائم پیورٹ کے لیکن پیورٹینیزم کو پسند کرتے تھے اور پیورٹین ایج الیزابیتن ایج کے بعد نیکسٹ ہے تو انہوں نے یہ لکھا کہ الیزابیتن ایج کے اندر پویٹری جو ہے وہ اتنی خراب ہے اتنی لوز ہے کہ پویٹری جو ہے وہ مدر آف لائے ہے یعنی کہ برائیوں کا جڑ ہے بیسکلی پویٹری جو سر فیلپ سیڈنی کو بات بلکل پسند نہیں آئی اور انہوں نے ہمت کر کے جررت کر کے بہت ہی ایک ایمپریسیف سا ایسے لکھا اس کے ریپلائے کے اندر جس میں انہوں نے جواب دیا کہ پویٹری جو ہے وہ سب سے عالی آرٹ ہے یعنی کہ منارک آف آرٹ ہے اور پویٹری ہسٹری اور فیلوسفی سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ اس کا انٹرڈکشن ہے یہ میں نے آؤٹلائن آپ لوگوں کے لئے بنائی ہوئی ہے جس کے اندر بتایا ہے کہ ایسے کے سیون پارٹ ہیں انٹرڈکشن سے سٹارڈ ہوتا ہے نیریشن، ڈیویشن، ایگزامینیشن ڈیفیوٹیشن، ڈائیگریشن اور اس کے بعد کنکلیون شروع ہم انٹرڈکشن سے کریں گے اور انٹرڈکشن کے اندر کے بھی آؤٹلائن میں نے آپ کو یہاں سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ ایز ایڈیز آؤٹلائن یاد کر لیں اور اس کو لکھیں ابھی میں تھوڑی دیر کے اندر اس کو ایکسپلین بھی کرتی ہوں تو آپ یاد رکھیں کہ الیزابیتن ٹائم پیریڈ کے دور میں رینیسن چل رہا تھا رینیسن جو تھا وہ دنیا میں اپلف تھا لیٹریچر کا لیکن انگلینڈ کے اندر یا الیزابیتن ایج کے اندر ڈراما پروپگیٹ ہوگا شیکسپیئر کے دور میں سر فلیپ سیڈنی کے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیکسپیئر ابھی تک پیدا نہیں ہوا اس نے ڈرامے نہیں لکھے اور مارلوف بھی پیدا نہیں ہو اس نے بھی ڈرامے نہیں لکھے تو یہ شیکسپیئر اور مارلوف سے پہلے کے دور کی بات ہو رہی ہے اس دور کی جب الیزابیتن موجود تھی لیکن شیکسپیئر اور مارلوف کے ڈرامے نہیں آئے تھے جب کی بات ہو رہی ہے اور اس ٹائم پہ انگلینڈ کے اندر جو پویٹری لکھی جارہی تھی وہ لسٹ فول تھی اس کے اندر لسٹ فور پاور لسٹ فور لف لسٹ فور سیکس ایسی چیزوں کا جو اتخاب کیا جارہا تھا پویٹری کے اندر جو الیزابیتن پویٹری کا نام بہت خراب کر رہی تھی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر سر سٹیفن گوسن نے ایک قرارہ سا ورک لکھا اپنا اور اس نے کہا کہ پویٹری اس کے اندر انہوں نے چار کلیم کیے ان کے کلیم میں نے منشن کیے ہوئے ہیں کہ پویٹری is a waste of time یہ سر سٹیفن گوسن کا پہلا کلیم تھا جو انہوں نے اپنے ورک کے اندر بتایا تھا ابیوز کی دھیکبال کرتی ہے یعنی کہ ابیوز کی جڑ ہے اور لاسٹ انہوں نے یہ پوائنٹ دیا تھا کہ پلیٹو نے ایک کتاب لکھی تھی اس کے اندر اس نے آئیڈیل ورڈ کا یوٹوپیا کا ذکر کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ اگر کوئی آئیڈیل دنیا بنے بہترین ترین تو اس کے اندر سے پویٹس کو بینش کر دیں یہ سر سٹیفن گوسن کے چار کلیم تھے جس کے اوپر سر فیلپ سیڈنی نے پورا ایس سے لکھا سر فیلپ سیڈنی نے سر سٹیفن گوسن کو کرٹیس آئیز کرتے ہوئے کہ سر سٹیفن گوسن جو ہے وہ موڈرن پویٹری دیکھ رہے ہیں یعنی کہ رہنی سر ٹائم پیریڈ کی پویٹری دیکھ رہے ہیں وہ پچھلی کلاسیکل پویٹری نہیں دیکھ رہے جو گریک اور رومن ٹائم پیریڈ میں ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ اگر وہ کلاسیکل پویٹری پڑھیں تو پویٹری منارک آف آرٹ ہے یعنی کہ آرٹ کے اندر سب سے بہترین آرٹ جو ہے وہ پویٹری کا ہے اکارڈنگ ٹو سر فیلپ سیڈنی انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ جو پویٹری ہے کلاسیکل پویٹری تھی وہ ٹول تھی ورچو ٹیچ کرنے کا یعنی کہ نیکی کی ترغیب دینے کا ٹول تھی پویٹری انہوں نے کہا کہ اور پویٹ جو تھا وہ سیمی ڈیوائن فگر تھا یعنی کہ خدا کے قریب ترین فگر سمجھے جاتا تھا انہوں نے یہ کہا کہ پویٹری اپنی ذات کے اندر جو جانرہ ہے لیٹریچر کا بہترین ہے اور منارک آف آرٹ ہے اس کو استعمال کرنے والے لوگ خراب ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے والے لوگ اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے انٹرڈکشن جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں ایک ٹور پہ گیا وہاں پر میں پیٹلو پگلیانو سمی رہا پیٹلو پگلیانو جو تھے وہ بادشاہ کے گھوڑوں کا خیال رکھا کرتے تھے اور جب سر فیلپ سیڈنی ان سے ملنے گئے تو ان کے تبیلے کے اندر بھی گئے تو وہاں سے ان پہ جب ان سے باتیں کرنے لگے تو سر پگلیانو نے اپنی ہورس رائیڈنگ کی جو ڈیوٹی ہے اس کو اس طرح سے کہا کہ اس سے اچھی دنیا میں کوئی ڈیوٹی ہی نہیں ہے یعنی کہ اس سے نوبل کام دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو سر فیلپ سیڈنی کے دماغ میں خیال آیا کہ جب یہ پگلیانو صرف گھوڑے پالنے کو اتنا عظیم کہہ سکتا ہے تو میں پویٹری کرتا ہوں تو وہ میں پویٹری کی ڈیفنس میں کیوں نہیں کچھ کرتا اس سے انسپریشن حاصل کی تھی سر فیلپ سیڈنی نے اور ان کو غصہ آیا کہ سر سٹیفن گوسن نے پویٹری کو اتنا برا کیوں کہا ہے اور پھر انہوں نے obligated محسوس کیا کہ اب وہ پویٹری کی جو reputation ہے اس کو restore کریں گے اور انہوں نے یہ بات یہاں سے start کی کہ philosophy اور history سے بہتر art ہے پویٹری انہوں نے کہا اگر ہم classical philosophers کو دیکھیں جیسے plateau کو دیکھیں بیروڈوتوس کو دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود پویٹری کا استعمال کیا یعنی کہ ان کا style poetic تھا اب آپ پویٹو کا چوتھا وہ point یاد کریں کہ پویٹو نے کہا تھا کہ poet should be banished from the ideal world اب وہ کہتا ہے کہ جو بندہ خود پویٹری کرتا ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے ہر point کو banish کر دو ایسا کیسے possible ہے وہ کہتا ہے کہ plateau اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ideal world میں سے ان poet کو banish کیا جائے جو غلط بات پھیلاتے ہیں غلط propaganda کرتے ہیں وہ سب کو نہیں کہہ رہی تھے پھر وہ لے جاتے ہیں کہ اگر ہم گریگ اور latent world کی بات کریں تو گریگ time period کے اندر poets کو weights کہا جاتا تھا weights کا مطلب ہوتا ہے profits یعنی کہ وہ لوگ جو بہوششروانی کر سکیں جو future بتا سکیں اتنا عظیم برگ تھا یا پھر poets کو poetess کہا جاتا تھا یعنی کہ ایسا بندہ جو maker ہو یعنی کہ maker کون ہو سکتا ہے creator کون ہو سکتا ہے god ہو سکتا ہے demi god ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں گریگ time period کے اندر جو poetry لکھا کرتے تھے poetry tier کرتے تھے ان کو prophets اور demi god consider کیا جاتا تھا یعنی کہ poetry عام لوگوں کی زبان نہیں بلکہ خدا کی زبان ہے آگے انہیں نے further poetry کو define کیا پویٹری کی دیفینیشن لگی پویٹری is an art of imitation انہوں نے کہا کہ ارسٹوٹل یہ کہتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ poetry is an art of imitation that teaches its audience through delight and player انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا دنیا رننگ میڈیم ہے ہی نئی پویٹری کے علاوہ جو آپ کو سکھاتا بھی ہو ساتھ پلیئرے بل ساتھ delight کے ساتھ سکھاتا ہو خوشی کے ساتھ سکھاتا ہو پویٹری ایک speaking picture کی طرح ہے تو یہ history اور philosophy سے بڑھ کے انہوں نے کہا بس poet right ہونے چاہیے تو poetry بالکل right ہوگی poetry ایک ایسا effective medium ایک ایسا effective teacher ہے virtue کا نیکی کا جو آج تک دنیا میں نہ history بن سکی نہ philosophy بن سکی انہوں نے کہا کہ philosophy اور history جو ہیں وہ factual باتیں کرتے ہیں اور وہ factual باتیں بھی غلط ہو جاتی ہیں اکثر history میں کہا جاتا ہے کہ year کے اندر سلاب آئے گا لیکن نہیں آتا philosophy بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دوائی کھاؤ گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ جو دو knowledge ہیں یہ تو factual ہیں fact پر بات کرتے ہیں پھر یہ غلط ہو جاتے ہیں لیکن poetry کے اندر کوئی fact نہیں ہے تو poetry کس طرح سے لائے ہے اصل لائے تو یہ subject بول رہے ہیں یہاں پہ sir philips ready یہ کہنا چاہتے ہیں کہ poetry کو کس طرح سے کہہ دیا کہ وہ mother of lie ہے جبکہ poetry کوئی fact کی بات کرتی ہی نہیں ہے وہ تو سیدھا سیدھا آپ کو knowledge دیتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ consider کریں کہ learning جو ہے وہ ایک medicine ہے تو ہم کہیں گے کہ poetry ایک learning کا ایسا میڈیم ہے کہ یہ medicine of cherries ہے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے کہا کہ جیسے ہم cherry کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے ہیں مزا آتا ہے ہمیں اسی طرح poetry جو ہے وہ medicine of cherry ہے یعنی کہ اتنی اچھی medicine ہے اتنا اچھا learning کا طریقہ ہے پھر انہوں نے آگے فردر poetry کے اوپر الزامات ڈالے گئے تھے کہ poetry جو ہے waste of time ہے corrupt ہے moral کو خراب کرتی ہے plateau نے کہا تھا کہ اس کو banish کر دو تو ان کا فردر وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ poetry جو ہے وہ waste of time ہے poetry جو ہے وہ source of knowledge ہے ایک force of civilization ہے poetry تو ہمیں انسان emotion سے قریب کرتی ہے nature سے قریب کرتی ہے ہمارے دماغ میں خیالات بنتی ہے ہمارے ideas کو سامنے رکھتی ہے وہ کہتا ہے اگر ایک point لکھی جاتی ہے اور اسے دس لوگ پڑھتے ہیں تو دس لوگ different ideas کو extract کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ learn بھی کر رہے ہیں amuse بھی ہو رہے ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں مذہ بھی اسے کر رہے ہیں اور وہ learn بھی کر رہے ہیں اس سے اچھا اور knowledge کیا ہوگا پھر وہ کہتے ہیں کہ poetry کو کس طرح سے آپ نے کہہ دیا کہ mother of lie جبکہ یہ تو کہتا ہی نہیں کوئی factual یا rational بات یہ کہتا ہی نہیں poet تو خود کہتا ہے کہ میں تو اپنے دماغ کا تخیل لکھ رہا ہوں جو میرے دماغ میں خیال آیا میں وہ لکھ رہا ہوں جب poet یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ third point ہے اس میں ایک آگے ہے کہ poetry جو ہے وہ ہمیں nurse of abuse ہے تو ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں poetry تو بلکہ برعکس ہمیں morality کو peace کو maintain کرنے میں مدد کرتی ہے بلکہ philosophy اور history bloodshed اور violence کی بات کرتی ہیں history ہمیں بتاتی ہے war کے بارے میں bloodshed کے بارے میں violence کے بارے میں poetry تو ایسا کچھ نہیں بتاتی اس انہوں نے آخری point کو کہا کہ Plato کا آپ نے کہا کہ Plato Republic جو ہے Plato نے اپنی book Republic میں لکھا کہ poets کو banish کر دینے چاہیے یعنی کہ جیسے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اس طرح poet کو Plato کے ورڈ سے نکال دیا جائے تو اس نے کہا کہ Plato خود poetry کرتا تھا اس کے بہت سارے work ملتے ہیں جو poetic ہیں جو اس نے نصر میں لکھے جو اس نے verses کے اندر لکھے تو ایسا کیسے possible ہے کہ Plato اپنے آپ کو ہی نکال دے گا تو اس نے کہا کہ Plato کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ poet نکالیں یہاں سے جو inferior ہیں جو صحیح طریقے سے poetry نہیں کر سکتے اور poetry کا غلط استعمال کرتے ہیں nature dull ہے nature colorful نہیں ہے nature اتنی خوبصورت نہیں ہے اگلی ہے لیکن poetry اس کو خوبصورت بناتی ہے poetry اس کو پیارا کرتی ہے اور poetry جو ہے وہ ایک blend ہے abstract اور concrete word کا دونوں کا philosophy جو ہے وہ ہمیں knowledge دیتی ہے abstract چیزوں کا جو چیزیں ہم اصل زندگی میں نہیں دیکھ سکتے خیالوں کی باتیں کرتی ہے philosophy اور history ہمیں بتاتی ہے کہ example سے کہ بھئی اس طرح کیا تو war ہو گئی تھی اور war کا نتیجہ یہ نکلا history examples کا بتاتی ہے philosophy ہمیں ideal باتیں بتاتی ہے لیکن poetry poetry ہمیں abstract کے بارے میں بتاتی ہے ہمیں concrete کے بارے میں بتاتی ہے ثابت ہوتا ہے کہ poetry جو ہے وہ philosophy اور history سے زیادہ آگے ہے اور زیادہ knowledge رکھتے ہیں last میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر poetry کی بات کی جائے کہ کونسی poetry اچھی ہے تو میرے خیال میں epic poetry جو ہے وہ سب سے اچھی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ epic poetry کے اندر heroic deed کے بارے میں بتایا ہوتا ہے hero کے بارے میں بتایا heroism کے بارے میں بتایا یہ people کو inspire کرتی ہے courage دیتی ہے ان کو patriotic بناتی ہے last کے اندر سیڈنی سارے defense جو ہیں وہ دیتے ہیں اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں جتنے بھی literary critic ہیں وہ سیڈنی کی بڑی تعریف کرتے ہیں ان کو بڑا خیراج عقیدت پیش کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ question سمجھا گیا ہوگا notes اسی ویڈیو کے description box میں pdf کی صورت میں دیئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو kindly اس کو like کر دیں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ